بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے جو سبجیکٹ سپیشلیس کی جابز ہوتی ہیں یا سینئر سبجیکٹ سپیشلیس کی ہوتی ہیں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹر کی جابز اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیکچر کی جابز ہوتی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور ان کی کوالیفیکشن ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سلیب بس اور کون کون سی ڈگری والے جو ہے نا وہ ویورز اپلیکنٹس اپلیکیبل ہوتے ہیں تو آج ہم اس کو کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کے لئے بی ایڈ کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا قویسن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے اپنے ایک تھرڈ بیچ آن لائن سیشن کی جس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کا ہمارے سیشن کا فارمیٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا اور کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہوگی وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو آپ نے جڑے رہنا ہے اور انٹ تک دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے کہ سبجیکٹ سپیشلیس اور لیکچرشپ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اکثر سٹوڈنٹس کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ دیکھیں جو سبجیکٹ سپیشلیس کی جابز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی سکول ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لیکچر کی تو یہ کالج جپارٹمنٹ میں اس کی جابز آتی ہیں اور وہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں دونوں کو تو دونوں کا جو پے سکیل ہوتا ہے وہ سیونٹین گریڈ کی یہ جابز ہوتی ہیں دونوں سبجیکٹ سپیشلیس بھی اور لیکچر کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یہ ہیڈ میسٹرز کی جابز ہوتی ہیں وہ بھی سیونٹین سکیل کی ہوتی ہیں تو ایج لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو سبجیکٹ سپیشلیس کی جابز ہوتی ہیں یہ لیکچر کی یہ ریسنٹلی جو ہے نا وہ ریکوسیشن کی بیس پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو سبجیک سپیشلیس کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے اقارڈنگ ٹو دی پی پی ایسی کرائیٹیریا تو میل کی جو ایج لیمٹ ہوتی ہے وہ بائیس سال سے لے کر پینتیس سال تک ہوتی ہے اور فی میلز کی ٹوئنٹی ٹوئیئر سے لے کر تھرٹی ایٹ یئر تک اس کی ایج لیمٹ ہوتی ہے اور اگر آپ میں سے کوئی سرکاری ملازم ہے تو پھر اس کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر کوئی جو ہے نا اس کی باؤنڈری نہیں ہے آپ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ کسی بھی ایج میں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ڈومی سال کی بات کریں تو یہ بیسیکلی پنجاب پہ یہاں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے پی پی ایسی کے ثروح اس کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو پی پی ایسی آپ جو ہے نا وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ آپ جو ہے نا آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو پریفرنسلی جو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹک میں اس کی ویکنسی ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے ادروائز آپ کو پنجاب کے کسی بھی ڈسٹک میں آپ کو بھیجا جا سکتے ہیں اس طرح جوب کی جو نیچر ہوتی ہے اگر ہم کمپیریزن کرتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ لیکچر کے ساتھ سبجیک سپیشلیس کا تو سبجیک سپیشلیس کی جو جوب کی نیچر ہوتی ہے یہ فائیو یئر بسیکلی کنٹیکٹ بیس ہوتا ہے لیکن ہوپ فولی کہ یہ بعد میں جا کے اس کو پرمنٹ کر دیا جاتا ہے جس طرح ایجوکیٹرز میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ کنٹیکٹ پر برتی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو پرمنٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو لیکچرز ہوتی ہے یہ ان کی ڈیریکٹ جو ہے وہ پرمنٹ بیس جوب ہوتی ہیں اور اس طرح بات کر لیتے ہیں کوالیفیکیشن کی تو اس میں جو بیسیک کوالیفیکیشن ریکوائرد ہے فور سبجیک سپیشلیس آپ کے پاس اگر کوئی ایم اے ڈگری ہولڈر ہے یا ایم ایس ای ہے یا بی ایس آنر ہے آپ کے کسی بھی ریلیونٹ سبجیکٹ میں تو اس میں سیکنڈ ڈیویین کا ہونا مست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اڈیشنل ڈگری آپ کی ہونی چاہیے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے اگر کسی کی ایم اے ایجوکیشن ہے تو اٹس اوکے اس کے ساتھ یا کسی کی بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے تو وہ اپلیکیبل ہوتا ہے سبجیک سپیشلیس میں لیکن یہاں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ لیکچرشپ میں پی پی ایس ای کے لیکچرشپ میں there is no requirement of professional ایجوکیشن لائک بی ایڈ ایم ایڈ ایم ایڈ ایم ایجوکیشن وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سبجیک سپیشلیس سیونٹین گریڈ کی جو جاب ہوتی ہے جو سکول ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی بیسک ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی سکسٹین یا ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی جو professional qualification ہوتی ہے وہ must ہوتی ہے otherwise آپ applicable نہیں ہیں اس پوسٹنگ کے لیے next بات کر لیتے ہیں اس کے سلیبس کی یہ بھی کافی important question ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم comparative لی بات کریں تو جو سبجیک سپیشلیس کا سلیبس ہوتا ہے بسیکلی تو یہ بھی 100 marks کا PPSC test conduct کرواتی ہے اور یہ 90 minutes کا ہوتا ہے اور اس میں بھی negative marking ہوتی ہے like the lectureship اس میں بھی 1.25 کی negative marking ہوتی ہے اس میں بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات کریں اس لیبس کی تو اس میں 80% subject based کو احسان ہوتے ہیں آپ جس آپ subject ہے جس type کا آپ کا subject ہے آپ جو ہے نا اس کے according آپ اس کو criteria میں آتے ہیں like اگر کوئی SS کے لیے apply کر رہا ہے تو اسلامیات کا اردو کا computer اس کے علاوہ arts اور science جتنے بھی discipline like biology ہے اور اس کے ساتھ chemistry ہے math ہے physics ہے وہ سارے applicable ہوتے ہیں تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے 80% ان کا subjective portion ہوتا ہے 80% آپ کے mcq آپ کے subject base ہوتے ہیں اور 20% آپ کا b aid portion ہوتا ہے یہ important بات ہے آپ نوٹ کیجئے گا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں lecture ship کی تو وہاں پہ 80% آپ کا subjective ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 20% ہوتا ہے lecture ship کے لیے وہ آپ کا 20% gk portion ہوتا ہے تو یہ نوٹ کیجئے گا اس طرح اگر ہم بات کریں lectures کی تو 80% subject ہوتا ہے اور 20% gk ہوتا ہے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو head mistress ہوتا ہے head master یا head mistress کی جو jobs ہوتی ہیں ان کا بھی same qualification criteria ہے کہ آپ کے پاس MA basic degree ہونی چاہیے MA یا MSc اور اس کے ساتھ آپ کی professional qualification ہونا ضروری ہے head master یا head mistress کے لیے بھی اور اس میں بھی کوئی SS کے لیے اور head master کے لیے کوئی experience بھی required نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ اگر ہم head master کے syllabus کی بات کریں تو اس میں 80% جو ہوتا ہے وہ beard portion ہوتا ہے note کر لیں education سے related ہوتا ہے اور 20% جو ہوتا ہے یہ gk portion ہوتا ہے تو یہ تینوں کا جو syllabus ہے اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے ہم نے کیوں بنائی اس پہ تو recently جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک requisition جو ہے وہ گردش کر رہی ہے تو definitely جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ different year سے 2015 کے بعد جو ہے نا وہ SS کی اور head masters کی اور head masters کی جوب نہیں آئیں تو یہ کافی دفعہ requisition آئی لیکن یہ pending میں پڑی رہی hopes ہو کہ ابھی جو requisition آنے والی ہے تو انشاءاللہ اس کو حتمی شکل دے دے کہ حتمی شکل دے کر انشاءاللہ یہ پی پی ایسی کے طرح اس کا بہت جلد اس کا advertisement آنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ بجائے اس کا انتظار کرتے رہیں ویٹ کرتے رہیں تو ابھی سے اپنی تیاری start کریں اپنی جو ہے نا وہ subject کو اپنے اچھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو بی ایڈ کا portion ہے اس کو بھی completely آپ اچھے طریقے سے ابھی ابھی سے تیاری start کر دیں تو یہ ایک بڑی news ہے ایک بڑی update ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو گردش کرنے والا ایک letter تھا اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ headmaster یا headmistress کی جو vacant position موجود ہیں وہ male کی 225 ایک بڑی seeds ہیں یہ females کی 3002 ہیں اور اس کے ساتھ male کی subject specialist کے اگر ہم بات کریں تو یہ 521 جو سیٹی ہیں وہ male کی ویکن پڑی ہیں اور female کی 586 سیٹی ابھی بھی ویکن پڑی ہیں اور اسی طرح جو senior subject specialist ہوتا ہے BS18 کا scale اس کا ہوتا ہے اور اس میں male کی 289 ہے اور female کی 303 seeds are available اور total جو یہ seeds advertise ہونے والی ہیں وہ 2226 جو سیٹس ہیں یہ ویکن پڑی ہیں اور جلد ان کے اوپر جو advertise آنے والا ہے تو اس لیے آپ نے ابھی سے تیاری start کر دیں تو یہ خوشکبری students کے لیے ہے اور especially ہمارے chemistry students کے لیے chemistry lovers کے لیے chemistry aspirants کے لیے کہ الحمدللہ we are going to start a new batch batch number 3 for the preparation of subject specialist and lecturer chemistry preparation تو ہمارا جو یہ batch ہے third batch اس سے پہلے ہم نے batch 1 کو complete کیا اور ابھی recently ہمارا batch number 2 complete ہونے والا ہے تو ابھی ہم start کرنے لگے ہیں 10 دسمبر سے ہمارا batch number 3 ہم start کرنے لگے ہیں اس کی ہم کچھ features جو ہیں جو important features ہیں کہ یہ session آپ کے لیے کتنا helpful ہوگا کیوں important ہے and where you have to join our session تو اس کی features کی بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ہمارے session کی features جو ہیں آپ لوگ کو provide provide کی جائیں گی تو یہ ہمارا سیشن ہے جو ہم نے design کی ہے یہ 3.5 month کا session ہے جو 10 دسمبر سے start ہوگا and almost 31 march تک یہ ہمارا session یہاں پہ complete ہوگا اس test کے اندر اس session کے اندر آپ کو 45 plus effective test provide کیا جائیں گے very effective test جو کہ بہت standard testing ہوتی ہے ہمارے پرانے students old students جہاں پہ موجود ہیں کہ ہمارے test کا جو میار ہوتا ہے وہ کس level کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ ہمارے session کی beauty یہ ہے کہ الحمدللہ اس session کے اندر ہم equally benefited ہوگا for lectureship and subject specialist اگر آپ میں سے کسی کی beard نہیں ہے تو ان لوگوں کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو تیاری ابھی سے start کرنی چاہیے اور کیونکہ there is no requirement of professional education like beard تو ہمارا سیشن ہوگا آپ لوگوں کے رئی equally benefited ہوگا چاہے آپ subject specialist کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ lectureship کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو 45 plus test provide کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو اس لیبس کے اوپر جو ریسپیکٹیف ہمارا شیڈول ہوگا آگے جا کے میں شیئر ہمارے پلیٹ فارم پہ نئے آنے والے ہیں تو آپ ہماری description میں لنکس مجود ہیں تو آپ ہمارے demo lectures کو visit کر سکتے ہیں کہ کتنے effective lectures ہم session میں provide کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے important جو beauty ہے ہمارے session کی الحمدلللہ کہ وہ آپ کو hand editor notes provide کیا جائیں self made hand editor notes یہ self made میرے اپنے ہی hand editor notes ہیں جو ہم آپ لوگ provide کریں گے اور جب آپ ایک دفعہ ان notes کو دیکھیں گے اور read کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے effective notes ہیں اور آپ کتنی پالشنگ ہو سکتی ہے بہت ہی excellent hand editor notes ہیں تو آپ ضرور ہمارے session کو join کریں اور اس کے ساتھ آپ کو best recommended books آپ provide کی جائیں گی اور سب سے important ایک بات ہم in lectures کے ساتھ hand editor notes recorded lectures one shot ویڈیو کے ساتھ ہم آپ لوگ کو ہر chapter کے لیے ایک one pager concise notes provide کریں جس میں جس کو آپ quickly revise کر کے آپ کسی بھی test میں جھا کے آپ کسی بھی test کو attempt کر سکتے ہیں this is the beauty of our session اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو آپ completely ہمارا session online ہوگا اور اس میں ہمارے جو test ہوں گوگل form پر test available ہوں گے آپ online link provide وقت result آپ کے سامنے آجائے گا آپ کے کتنے marks آپ نے attempt کی ہیں آپ کے کتنے wrong ہیں کتنے correct ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا feedback اور یہ complete سیشن کا testing form ہوگا یہ available ہوگا اور اس کے ساتھ effective detailed test discussion students ہمارا صرف test conduct نہیں ہوتا ہم آپ لوگوں ہمارے test discussion ہوتی ہے اس کا اپنا ہی level ہوتا ہے اور ہم اس test discussion اس level کی جا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ completely chapter ہوتا ہے اگر کوئی چیز آپ کے lecture سے سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو آپ کو discussion ویڈو آپ کے ساری confusions ہوتی ہیں وہ آپ کی دور ہو جاتی ہیں اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے test کی discussion اور اس کا standard ہے اور وہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو میں نے description میں وہ links بھی دے دی ہیں کافی سارے tests ہم نے بیچ ون اور بیچ ٹو میں کنڈکٹ کی ہے تو آپ ان کی discussion ویڈیو کو بھی دیکھ کے آپ observe کر بیچ ٹو میں ہم نے test perform کی ہے test conduct کر وائے اور اس session کے اندر آپ کو vote test ویڈیو بھی آپ لوگوں کو provide کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو test conduct نہیں ہوتا بلکہ آپ گاہے بگاہے آپ لوگوں کو motivate بھی کیا جاتا ہے آپ کی after conducting the test جیسے آپ لوگ test submit کر وائیں گے تو آپ کی وقت ہم results کی evaluation بھی کریں گے آپ کی award list بھی ہم جاری کریں گے تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے کے results کو بھی scrutinize کر سکیں تاکہ آپ لوگ motivation مل سکے آپ کو improvement آسکیں ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ ہماری سیشن کی results evaluation ہوتی ہے ہمیشہ ہماری first priority رہی ہے and this is the beauty of our session اس کے علاوہ یہاں پہ آپ complete syllabus کی revision کروائی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو chemistry کا portion completely کور کروائی جائے گا اور لیکچر شپ کے لیے جو آپ جی کے پورشن ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کے لیے نیکس بیچ میں ہم ان کے لیے فری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی انرولمنٹ کروائیں گے تو یہ بھی ایک سیشن کی بیوٹی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا سیشن ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ایک والی بینیفیٹڈ ہوگا چاہے آپ ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں کسی بھی ایکزیم کے لیے آپ کسی بھی ایکزیم میں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ایزیلی اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کل کو جا کے جب آپ نے انٹرویو میں پرپیئر ہونا ہے تو ہمارے سیشن کے اتنے اچھے نورس ہوتے ہیں اتنا اچھا سٹینڈرڈ کا مٹیریل ہوتا ہے ایزی سے لے ایزی لیول تک کہ آپ انٹرویو میں بھی جائیں گے تو آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہ بھی آپ لوگوں کو پرائیلی سپورٹیو مٹیریل پرائید کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کو انٹرویو کے لیے کمپلیٹ گائیڈ لائنز پروائیڈ کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہمارے سیشن کے اندر جو ایک ایمپورٹن فیکٹر رہا ہے الحمدللہ ہمارے سیشن کی یہ بیوٹی ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس بیچ میں ہمارے ایٹی پلس سٹوڈنٹس ہے اور بیچ ٹو میں ہمارے 120 پلس سٹوڈنٹس ہے الحمدللہ ان کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا فیڈبیک دیا گیا آپ اس کو ایسی بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں سارے سٹوڈنٹس کے فیڈبیک یہاں پر دے دی ہیں آپ اس کو بھی انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیشن سیشن اور اس کے ساتھ کنڈکٹ ہوگا وہ ہمارا جو فکس ٹائم ہے وہ ایٹ پی ایم جو نا وہ ٹیس کنڈکٹ ہوگا تاکہ موسٹلی سٹوڈنٹس ہمارے وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ جو ٹائم ہے اور اس کے ساتھ پھر بھی آپ کوئی کنفیجن رہ گئی ہیں تو آپ جو اینا وہ تھمپنیل کے اوپر میرا واتس اپ نمبر بھی گیون ہے اور آپ کو ککلی ریسپونڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں ایک کمپلیٹ فارمیٹ دیا ہے کہ ہمارے سیشن کا فارمیٹ کیسا ہوگا کمپلیٹ فارمیٹ تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارا بیسک سبجیک سپیشلیس کے لیے اور لیکچرز کمیسٹی کے لیے ہم نے یہ شیڈول ڈیزائن کیا ہے 3.5 منت کا ہمارا یہ سٹڈی پلان ہوگا اس میں ہمارا جو فرس پورشن ہے کمیسٹی کا ہم نے کمیسٹی کو فائیو ڈسپلن میں ہمارا بی ایڈ کا پورشن ہے اس کو بھی ہم نے فائیو ڈسپلن میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہسٹری آف ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن سائیکالوجی ہے مینجمنٹ کے حوالے سے ایمپورٹن کوسن آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلسفی ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیس کے اندر جو جی کے پورشن ہوگا اس کو بھی ہم نے ڈسپلن وائز ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہمارا ٹیس کنڈکٹ ہوگا ہمارا سیشن ٹینت دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہمارا جو فرس ٹیس کنڈکٹ ہوگا وہ فیفتین دسمبر کو ہمارا فرس ٹیس کنڈکٹ ہوگا انیلیٹیکل کمیسٹی سے ہم سٹارٹ لیں گے بیسک انیلیٹیکل اور سولونٹ ایک سیکشن اور اس کے ساتھ ہیسٹری آف ایڈوکیشن جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہم دیوباند موومنٹ ہمارا اس کے اوپر ہمارا ٹیس کنڈکٹ ہوگا یہاں سے ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کمپلیٹ جو انیلیٹیکل کمیسٹی کا شیڈول ہے یہاں تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے یہاں پہ ہم اسلامیات کا پورشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فیزیکل جو پورشن ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ فیزیکل کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ ایڈوکیشنل فیلاسفی کو ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ ہم پاک سٹڈی اور جو پورشن ہے اس کو ہم دیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو نیکس سکولرشپ بھی جو پروائیڈ کریں گے تو یہ تیجی ہمارا ایک ٹیسٹ چیڈول اور کمپلیٹ اگر گائیڈنس لینی ہے تو آپ میرا واتس اپ نمبر پہ سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو میرا وات سپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ کو کنٹیکٹ کر کے آپ جو پوچھ سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے اپنے سیشن کی فی پلان کی تو ہمارے سیشن کی جو فی ہے وہ سکس تھوزن فی ہے آنلی آپ کو 3.5 مات میں کمپلیٹ سلیبس کی ریویئن ہوگی جس میں ایکسیلنٹ ہیں ڈیٹر نوٹس اور ایکسیلنٹ لیکچر اور ساتھ سٹینڈرڈ کے ٹیسٹ ہوں گے ان ٹیسکشن ہوگی ٹیسٹنگ اور پھر ان کی ایویلیشن ہوگی تو ہمارا سیشن ہوتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن ہوتا ہے اور سٹارٹ سے لے کر اند تک جو ہمارے موٹیویشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کو ملتی رہیں گی اور سٹوڈنٹ بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں تو سکس تھاؤزنڈ جو وہ فی ہوگی سٹوڈنٹ کے لیے اور ہمارے اولڈ سٹوڈنٹ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا اور جو ہمارے نیو سٹینڈنٹ فریش ٹوڈنٹ ہوں گے وہ ہمیں جوائن کریں سکس تھاؤزنڈ میں تو بہت ہی شاندار ہمارا سیشن ہونے والا ہے اور اکاؤنٹ نیم محمد جنید میرے اپنے نیم سے مینشن ہے اور اکاؤنٹ جیز کیش ایزی پیسہ اور اگر آپ کو کوئی بھی کنفیون ہے کوئی بھی کوئی ری ہے کسی قسم کا کوئی 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 بھی گائیڈ لائن سائیے سیشن سے ہٹ کے تو آپ میرے واتس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ریسپونڈ کیا جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے شکریہ